شاہن پریوار کے آپ سبھی کسٹمر سبھی اسوسیٹ آپ سبھی گوراشد نفیم چیئرمین شاہن گروپ کا پیار بھر نمشکر ساتھیوں آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین دنوں سے میں لگتار اس دو کوری کے دلال کے چکر میں ایسا لگا ہوا ہوں کہ صبح دوپیر شام کسٹمر کے حق کی بات چھوڑ کر کے میں اسی بات کر رہا ہوں تو چھبا کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ضروری ہو گیا میرے لئے کیونکہ جب کوئی بیماری لگتار آپ کا پیچھانا چھوڑ رہی ہو ترہ ترہ کی دوہ کھانے کے بعد اس کا پیچھانا چھوڑ رہی ہو بیماری تو سب سے پہلے اس بیماری کے جڑ کا علاج کرنا چاہیے کہ آخر بیماری ہو کیوں رہی کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کے جو علاج ہے نا اس چیز کا علاج کرنا چاہیے تو لاکھ کوششوں کے بعد چار سالوں میں کبھی اسوسییٹ کے آگے میں گڑ گڑایا کہ بھئی لیابیلٹی ختم کر دو کسٹمر کبھی کسٹمر سامنے میں گڑ گڑایا کہ بھئی کمپنی آپ کا پیسہ دینا چاہتی ہماری بات تو سنو کوٹ میں فریاد کری بہت کچھ کر کے دیکھ لیا گیا اور آج سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم لاکھ کوشش کرتے رہتے ہیں یہ لیابیلٹی کبھی نہیں در پاتی کیونکہ بیچ میں ان جیسے دو کوری کے دلال و حرام خوروں نے جو اپنا چکر چلا رکھا تھا کہ اسوسییٹ سے کسٹمر کے خلاف کسٹمر سے اسوسیٹ خلاف ای فائی آر کمپلین یہ وہ ہن تین تو جہاں پر ایسا فانیشل میٹر ہو وہاں پر کہاں کوئی ہونے دینا چاہے گا ایف لیابیلٹی اترے آشر کی بات ہے کہ جب دو ہزار بائیس میں کمپنی نے پوری طریقے سے کوٹ کے اندر لکھ کے دے دیا تھا اور کوٹ نے مان لیا تھا اور کوٹ فیصلہ دینے جا رہی تھی اس بیچ میں یہ دو کوری کا جھنگور جیسا جو ہے انسان جس کی شکل نہ صورت بندر والی اکل یہ کوٹ پڑتا ہے الہاباد ہائی کوٹ میں اور ایسے لوگوں کی ریٹو پر جو خود کے ایک نمبر کے پکے بیمان لوگ جن کا خود کا کوئی وجود نہیں ان کی ریٹو پر یہ کوٹ پڑتا ہے اور اناپ سناپ آروب لگا کر کمپنی گو پر جس کی کوئی ستیتہ آج تک ثابت نہیں ہوئی ان آروب پر کمپنی کا راستہ روکتا ہے اور کسٹمر کو ایک بار پھر پسچانی مڈالتا ہے تو اب جب سچائی سامنے آنے لگی یعنی بیچ سے ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا بیچولیوں کو جو اس کے دلال تھے جو اس کے مریب تھے جو اس سے ڈرتے تھے اور وہ مجھ سے کچھ اور بات کرتے تھے بڑھ گلامی اس کے کرتے تھے جب ان لوگوں کو بیچ سے ہٹا دیا گیا تب جا کر سچائی سامنے آنے لگی ایک ایک کر کے اور آج دیکھ لیجے کہ کس پرکار سے یہ آدمی ماتر کچھ دنوں کے اندر اندر گھٹنوں پہ آکے گینا پڑا ہوا ہے گھٹنوں پہ گرنے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ معافیہ مانگ رہا ہے یہ اپنے ہر جتن کر رہا ہے آپ لوگوں کو بتائے نہیں گیا کچھ سمیں پہلے اس نے اپنے ہی ایک ساتھی کے ذریعے جو شائن پریوار میں ایک ریپیٹڈ جگہ پر تھے اور ایک پریزیڈنٹ کی حصے سے تھے ان کے ذریعے اس نے ایک پرپوزل بھیجوایا اور اس پریزیڈنٹ کا کیریئر کھا گیا یہ وہ پرپوزل ہمارے پاس آیا جس دن پیراڈیز گارڈن پر کام ہونا تھا کہ ہم ساری ذمہ داری اٹھائیں گے ہم سارا سب کچھ دیکھیں گے کمپنی ہماری یہ بات مان لے وہ بات مان لے اور اس پرپوزل کو ان پریزیڈنٹ صاحب نے ہم لوگوں کو بھیج کر کے گلتی یہ کر دی کہ بغیر پوچھے بھیج دیا اور کیریئر ان کا ختم ہو گیا آج کی تاریخ میں اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے پریاس یہ کرنا شروع کیا کہ کسی طرح سے کام نہ ہو اور لوگ اس کے دروازے پر کھاڑے رہے ہیں ہوا نہیں ہوا جسٹ الٹا اور اب میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا کہ دیکھئے کس پرکار سے وہ لوگ جو ڈرتے تھے اس سے وہ لوگ جرا آنکھ پھاڑ کر کے دیکھیں چند بچوں نے ماتر چند منٹ کے اندر اندر ان کو ان کی اوقات دکھا دی میں نے ان کے اس میسیج کو میں اس کی تصدیق اس سمعے تک نہیں کر پایا تھا لیکن آپ نے سے کئی لوگوں نے مجھے ٹرو کالر کا سکین شوٹ بھیجا یہ نمبر اسی کا ہے تو کئی لوگوں نے جب تصدیق کری تب میں نے جا کر کے اس پوسٹ کو اپنی فیس بک وال پر ڈالا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچوں کا اسٹیٹمنٹ جو پیڑیت رہیں اس سے یا نہیں رہیں لیکن ان کو سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ دلال قسم کا آدمی کا علاج ہونا ضروری ہے اور اگر یہ دلال اپنے انجام کو پہنچ گیا اگر یہ دلال پوری طریقے سے اس پوری لڑائی سے اگر یہ آوٹ آف سین ہونے کے ساتھ ساتھ قانون کے دائرے میں آ گیا قانون کی نظر میں آ گیا تو شینسٹی کی لیابیلٹی تو آپ کی اتر جائے گی اس میں کوئی دورہ نہیں لیکن آپ قانون کی سماج کی اور دیش کی رچھا کریں گے اس لیے میں آپ سبھی لوگوں کو ایک چیز کہنا چاہوں گا دھیان دیجئے گا اگر اس آدمی نے اپنے اپروچس سے لوگوں کو موٹیویٹ کی اف آئی آر کرنے کے لیے اس کے ذریعے اگر سو ڈیرھ سو دو سف آئی آرے بھی ہوئیں تو جس پولیس اسٹیشن میں یہ اف آئی آر ہوئی اس پولیس اسٹیشن میں اپراد کا دائرہ گراب بڑھا یہ اس کی وجہ سے نیشنل کرائم ریپورٹر بیوروں میں نیشنل کرائم ریپورٹو بیوروں میں ہمارے اس پولیس اسٹیشن کا نام کھراب ہوا کہ یہاں پر اپراد زیادہ ہوئے ہیں اس کے بعد اگر پولیس اسٹیشن میں اپراد زیادہ ہو رہا ہے جلے میں ہو رہا ہے وہ اپراد جلے میں اپراد ہو رہا ہے زیادہ تو پردیش میں اپراد زیادہ ہو رہا ہے پردیش میں اگر اپراد ہو رہا ہے تو دیش کا نام خراب ہوتا ہے یہ دو کوری کا اٹھائی گرہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے نہیں اپنے محلے سے بہت باہر نکلا تو شائن سٹی کے پروجیکٹ تک گیا ہے یہ اور ایک بار دم بھرا تھا نیپال جانے کے لیے پتہ نہیں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا کہ نہیں باقی اس کو یہ تو پتا ہے نہیں کہ انٹرنیشنل افیرز کیا ہوتے ہیں دیش کا نام کھالی اپنے گھر میں بیٹھ کر نارے لگانے سے اوچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ دیش کا نام دیش کے لیے کچھ کام کرنے سے اوچھا ہوتا ہے دیش کو ٹیکس پر کیا جاتا ہے تب دیش کا نام اوچھا ہوتا ہے تب دیش سیوا ہوتی ہے ٹیکس چوری کر کے جھوڑ بول کر کے کرائم بڑھا کر کے فالتوں میں لوگوں کو دھرا دھمکا کر کے کٹے دکھا کر کے تم دیش پریم کی اگر تم بات کرتے ہو تو آپ مان کر رہے ہو اپنے دیش کی اپنے سماج کی اپنے پریوار کی اپنے آس پاس کی لوگوں کی خیر آفٹر آل اس وقتی نے جس پرکار سے کرم کیے ہیں اس سے آج جو بھی چیزیں ہوئیں اگر اس سے نجات دلا دیا جائے اور کسٹمر کو ان کی لیابیلٹی مل جاتی ہے اور ایک ساتھ یہ ریپورٹ جاتی ہے کورٹ کا چہری میں سرکار کے پاس کہ چار سو پان سو اف آئی آر کے بعد بھی ایک کمپنیوں آپس لوٹ کر آئی اس نے ساری اف آئی آر بھی ختم کری سمجھوتا کیا اور جب کسی کیس میں سمجھوتا ہوتا ہے تو اس کیس کی اس عدالت کی اس پردیش کی اس دیش کا مان سمان بڑھتا ہے اگر آپسی سمجھوتے سے کوئی معاملہ نپٹتا ہے کہیں کوئی کرائم کا جہاں پر سمجھوتے کا راستہ کھلا ہو تو اس کی وجہ سے دیش کا بھی مان بڑھتا ہے کہ ان کے دیش میں اگر آپس میں بیواد ہوتا ہے تو لوگ مل کر کہ ہی سٹل کر لیتے ہیں یہاں پر قانون کا درپیوگ یا اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے حقیقت یہ اس ایک آدمی کے اس سین میں سجا پانے سے اس ایک آدمی کے سین میں آؤٹ ہونے سے اس ایک آدمی کے اس سین میں قانون کے ذریعے سجا پانے سے ہمارے دیش کا ہمارے سماج کا ہمارے لوگوں کا گورو ہی بڑھے گا یہ ریزن ہے جو میں پچھلے تین چار دنوں سے لگا ہوں کہ اگر اس وقتی کو قانون کے ذریعے سجا مل جاتی ہے اور اس کا چہرے سنکاب کھٹ جاتا ہے تو یہ قانون کی سیوا ہوگی چار پانچ سو لوگ اگر اپنی فائی آر کمپنی میں سٹل کر کے اس وقتی خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو جو میسج جائے گا سماج کو یہ جائے گا کہ اس وقتی نے چار سالوں تک گلت طریقی سے گلت راستے پر لوگوں چلایا تھا لیکن لوگوں نے سمجھا اور آپ سے سمجھوتے کے بعد ایسے اپرادی کو جیل کے پیچھے بھیج کر کے قانون کا مان اور سمان بڑھایا ہے تو ساتھیوں یہ میسجز آپ دیکھ لیں اس دو کوڑی کو اٹھائی گیرے کے خلاف میں جو جنمت اکٹھا ہو رہا ہے اس میں ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھلنی چاہیے جو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ کے بھی بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں جو دعوے تو کرتے ہیں جی شائن سٹی کا اور یہ کہتے ہیں کہ میری رک رک میں شائن سٹی دعوڑ رہی ہے لیکن جو اس جو سے دو کوڑی کو اٹھائی گیرے سے ڈرتے ہیں انہیں ان بچوں سے سیکھ لینی چاہیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کرنا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں اس کے خلاف میں بولنا چاہتے ہیں اس کے خلاف میں لیکن اس کے اندر ایک ڈر بیٹھا ہوا ان لوگوں کے اندر میں ان کو اور ان کے پریوار کے لوگوں کو یہ سندیش دینا چاہوں گا درنا بند کر دیجئے کیونکہ یہی ڈر ہے جو آج ڈر آ کر کے آپ کو تو بچا لے گا لیکن وشواس جانے کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں رہ جائے گی یا آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو اس پاپی سے بھی بڑے پاپی آئیں گے اور جو آپ کے بچوں کو ڈرائیں گے اس پاپی سے بڑے پاپی بھی آئیں گے جو آپ کے گھر پریوار میں اس پیڑھی کو ڈرائیں گے اور ہو سکتا ہے شاید آج یہ جو کر رہا ہے چھوٹا پراد ہو لیکن اس کے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے یا اس کے لوگ اس سے بڑے پرادی ہوں گے اس لئے آج ہی ایسے پرادیوں کا ایسے پاپیوں کا سامنا کرتے ہوئے موتوڑ جواب دیتے ہوئے ان کو ختم کرئے انہیں قانون کے حوالے کروائے ان کے خلاف قانونی ایکشن لیجئے قانون کا مان سمان بڑھائیے تاکہ سماج کو ایک صاف ستھرا سب اماندار سماج ملے اور آپ جیسے لوگوں کو دوبارہ زندگی میں ایسے لوگوں کے سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کے آنے والی بچوں کو پیڑیوں کے سامنا نہ کرنا پڑے خلاف اس کے کھڑے ہوئیے آواز اٹھائیے ایک ہو جائیے ایک دوسرے ساتھ دیجئے یہ کمینہ کسی کو اوپر بھی کچھ کمنٹس مارے سارے لوگ مل کے اس کو ٹوٹ پڑو اگر کسی ایک وقتی خلاف یہ وقتی کچھ بھی لکھتا ہے سارے لوگوں کے ذمہ داری بنتی ہے اگر آپ نہیں لکھتے اس کے خلاف اس کے خلاف نہیں بولتے تو تیار ہو جائیے آگے یہ آپ کی ایسی تیسی کرے گا اور سب کھڑے ایک تعلیم بجائیں گے سب مجھا لیں گے اور یہی ہوا ہے پہلے پہلے کسی ایک بارے کچھ لکھا گیا تو باقی سب نے مجھا لیا ہے ایک ایک کر کے اس نے سب سے مجھا لیا اور سب کے پیسے اس نے ہڑپ لیا ہے آج اگر آپ نے اس کے خلاف آواز شانی شروع کر دی ایک جو ساتھ دینا شروع کر دیا یہ حرام خور اگلے دس دن گندر گائے ہو جائے گا سین سے